اور خبر دنکہ سے جہاں شکاری پاڑا پرکھنڈ کے ایس بی آئی سے ایک کروڑ پنجرہ لاکھ روپے کے گبن کا معاملہ سامنے آیا ہے اور جانچ کے بعد پولس نے معاملے میں فراد چل رہے بینک مینجر اور صفائی کرمی کو گرفتار کیا ہے دونوں کے پاس سے قریب ایک لاکھ اٹھالیس ہزار روپے برامت کیے گئے ہیں معاملے میں چھانبین کے بعد پتا چلا کہ آروپی بینک مینجر منوچ کمار دوہزار انیس میں راج محل ودہان سبھا سے چناؤ لڑنا چاہتا تھا حالانکہ آروپی کو ٹکٹ تو نہیں ملا جس کے بعد پرت در پرت ان کے گھوٹالے سامنے آنے لگے تو معاملے کا خلاصہ بھی ہوا ہے بینک مینجر اور صفائی کرمی آروپی گرفتاری ہوئی ہیں اور ان کے پاس سے ایک لاکھ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے بھی برامت ہوئے ہیں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ چناؤ لڑنے کے لیے بینک مینجر نے پیسے نکالے تھے یہ گھوٹالہ کیا تھا اور اب حالانکہ چناؤ میں انہیں ٹکٹ تو نہیں ملا لیکن اس کے بعد جب یہ معاملہ پرت در پرت کھلنے لگا تو یہ سارے سچائی اب سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے بینک مینجر نے صفائی کرمی کے ساتھ مل کر اتنے بڑے گھوٹالے کو انجام دیا یہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا گبن چناؤ لڑنے کے لیے یہ ساری جالسازی رچی گئی اور یہ پیسے نکالے گئے یہ گبن کیا گیا دو ہسار انیس میں راج محل سے ٹکٹ لینا چاہتے تھے چناؤ لڑنا چاہتے تھے اور اس لیے یہ ایک کروڑ سے زیادہ کی راشی گبن کی گئی لیکن اب آروپی گرفتار اور ان کے پاس سے فلحال ایک لاکھ 48 ہسار روپے برامت کیے گئے ہیں پولس چھانبین کر رہی ہے باقی روپےوں کی بھی تلاش چل رہی ہے پوشتاش میں تمام بندوں کو کھنگھالا جا رہا ہے کہ آخر کیسے اتنے بڑے پیمانے پر ایک کروڑ سے زیادہ پیسوں کا گبن کیا گیا تھانا کا ایک بینک ہے اس بی آئی کی برانچ ہے جس میں کی ایک مینجر اور ساتھ میں ایک کرمچاری اس کی میلی بھگر سے قریب ایک کروڑ پندرہ لاکھ پچاس ہزار کا روپے کا سرکاری پیسے کا گبن ہوا ہے جس میں جو ہے کی منی کا ایمبیزیملنٹ ہوا ہے جس میں کی بینک سے دوارا اور بینک کرمچاری کے دوارا یہ ٹرانسفر کیا جاتا تھا منی دوسرے اپنے جو بھی نیجی لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا تھا یہ بینک مینجر ہی اس کا جو ہے کی سارا رکھ رکھاؤں ان کا دیکھ ریک میں اور مانیٹرنگ میں ہی ٹرانسفر ہوتا ہے پیسہ اور وہاں کیش جو ہے کی ڈیپوزٹ ہوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں راکیش یہ بہت بڑا گھوٹالا چرچہ میں ایک کروڑ 48 لاکھ بہت بڑی رقم اور کس طرح سے یہ پورا تانہ بانہ بنا گیا چناؤ لڑنے کے لیے ان پیسوں کا گبن کیا گیا لیکن گرفتاری کے بعد بھی محض ایک لاکھ کچھ روپے ہی برامد ہوئے ہیں ابھی بھی پوستات چل رہی ہے کچھ اور لوگوں کے شامل ہونے کی آشنگ کا اس میں میں بتا دوں کہ اس کی گرفتاری ہونے کے بعد ایک لاکھ 48 ہزار روپیاں ہی جو ان کے پاس پہ برامت ہوا ہے باقی پولیس چھان بین کر رہی ہے جو رقم جو بچ جاتا ہے وہ کہاں رکھا ہے کس کو دیا ہے اس کی پوستات ان سے کی جاری ہے شکریہ راکیش تمام جانکاری کے لیے تو پوستات میں اب تک صرف ایک لاکھ 48 ہزار روپے کا حساب مل پایا ہے ایک لاکھ 48 ہزار روپے برامت بھی کیے گئے ہیں حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ باقی رقم کہاں رکھی گئی ہے کہاں خرچ کیے گئے ہیں انہیں لے کر بھی پوستات چل رہی ہے آروپیوں سے آروپی بتا دیں بینک مینجر جو تھے جن پر گورنکاروپ ہے وہ اور صفائی کرمی بیگوں سے آروپی جو تھے جو تھےもう بہترانی کے لیے جو لیدیات محاول حق까요 روپے محاول حقا